لیاری سے تعلق رکھنے والے ان نوجوانوں نے اپنے فن سے کیا ہے کچھ خاص یہ چھوٹا اور معمولی سا گھر ہی ان کا آفیس ہے جہاں مختلف موضوعات پر فلم بنانے کے ہر مرحلے پر بات کرتے ہیں ان باصلہیت نوجوانوں نے وسائل نہ ہونے کے باوجود پاکستان میں چائل لیبر اور تعلیم کی کمی کے مسائل پر پوسٹر کے نام سے مختصر دورانی کی فلم تیار کی جس میں ایک بچہ دیواروں پر معروف فنکاروں کے پوسٹرز لگانے کا کام کرتا ہے مگر جب اس کی نظر دیوار پر پہلے سے لگے پوسٹر پر لکھی اے بی سی ڈی کی طرف جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کوشش کے باوجود پوسٹر کو پڑھنے میں ناکام رہتا ہے فلم کا سب سے بڑا جو اس کا آئیڈیا کونسے بڑا اچھا تھا اور فاد نے کہا یہ ایک فیسٹیوال ہو رہا ہے پیریس میں اس کو وہاں بیشتے ہیں ایک منٹ کے میں فلم بنانی ہے فاہد بلوش کے مطابق فلم اٹلی میں آن لائن عالمی فلم فیسٹیوال میں جیوری چوائز کا ایوارڈ جی چکی ہے فہد بلوش کہتے ہیں کہ تین ماہ قبل فرانس کے شہر پیریس میں ہونے والے عالمی موبائل فلم فیسٹیوال میں ان کی فلم کو دس پہترین فلموں کی فیرس میں شامل کیا گیا تھا مگر افسوس وہ ایوارڈ لینے پیریس نہ جا سکے بارسلونا میں بھی اویشل سیلیکشن ہوئی تھی میں نے فلم بیجی تھی جرمنی میں مگر وہاں کے رولز میں پڑے نہیں تھے تو وہاں ڈوکومنٹری تھی ان لوگ کو اتنی اچھی لگے تو ان لوگ نے بارسلونا میں بیجی اور بارسلونا والے نے سیلیکٹ بھی کیا مگر مسئلہ یہی ہے ہم وہاں نہیں جا پاتے تو وہاں پہ ہمیں ڈسکولیفائی کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ کو آنا ہے مگر ہمارے پاس اتنا ہے لیکن ہم وہاں جا سکیں ان نوجوانوں کا عظم ہے کہ انہیں کسی ادارے یا حکومت کی مدد ملے یا نہیں یہ اپنی تخلیقات سے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے اور اپنے ارگت کے معاشرتی مسائل کو فلموں کے ذریعے بڑے پلیٹ فارمز پر اجاگر کرنے کا سسلہ جاری رکھیں گے موسیقی